دوستو بھاگی لیکس پیک آنے والا اپیسوڈ کافی جار دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو اس بار سیدھا سیدھا ایک دوسرے کے ساتھ میں وکرانت اور ریسی بولتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وکرانت بولتا ہوا نظر آئے گا ریسی سے کہ ریسی جتنا تمہیں جور لگانا ہے تم جور لگالو اور تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے جو تم مجھے ایکسوز کر سکو کیونکہ تمہارا پاس میں کوئی پروپ ہی نہیں ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ریسی میں نے تم پہ ہی حملہ کیا تھا ہوسپیٹل میں بھی اور جو تمہارا ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ بھی میں نہیں کیا ہے بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں ریسی کو اس طریقہ سے چیتاب نہیں دینا وکرانت کو کہیں نہ کہیں بھاری بڑھنے والا ہے کیونکہ وکرانت کو لگ رہا تھا کہ تمہیں تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ تمہاری پوری پوری ریگورڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ دوستو پہلے سے پہلے ہی بہت آخرکار لکشمی کے لیے بہت پروپ سبوت رکھ رہے تھے ساتھی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز پتا تو ملسکا کو بھی لیکن ملسکا اس چیز کو بتائے گی نہیں کسی کو بھی کیونکہ ملسکا کچھ جنتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لکشمی کی سادھی کینسل ہو جائے اور لکشمی کی سادھی اگر کینسل ہوتی ہے تو پھر ریسی سے ہی سادھی کرے گی ہے تو اس لئے فائدہ نہیں ہے کیونکہ دوستو ادھر تو پوری کوشش کی جا رہی ہے آخرکار فائدہ اٹھانے کی کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس سمعہ ملسکا بھی بہت بڑے پیمانے پر ہے کیونکہ ملسکا اپنا گیم کس طریقہ سے کھیلتی ہے اب وہ بتاتی ہوئی نظر آنے والی ہے ملسکا ہمیشہ سے ہی اپنی گیم پہلے بھی کھیل چکی ہے اور ایک بار پھر سے وہ اپنا گیم کھیلتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ اس سمعہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے ملسکا کا گیم چل کیا رہا ہے ملسکا کا ماننا یہ ہے کہ چاہے ہو کچھ بھی جائے اس سمعہ لکشمی کو میں نکالنا چاہتی ہوں ہیار ہساپ سے اس گھر سے ہی کیونکہ اس گھر میں ملسکا کی اپستیتی ٹھیک نہیں لگ رہی ملسکا کو ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو thank you so much کہ اپنے میرے کو واقعے میں اتنا سپورٹ کیا ہے اس کے لئے دل سے thank you so much guys again